سال اٹھارہ سو اکیاسی میں آرکیولوجسٹ کا ایک گروہ مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سکارہ میں سروے کھڑ کر رہا تھا تب ہی خدای کے دوران انہیں کچھ ایسا ملا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا آرکیولوجسٹ نے ایک ایسی چیز کھوج نکالی تھی جس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا تھا اور یہ چیز کچھ اور نہیں مصر کے سب سے بڑے فرعون ریمسس دی سکنڈ کی لاش تھی یہ وہی ریمسس دی سکنڈ تھا جس نے قتل کرنے کے ارادے سے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور پھر اس کی دریائے نیل میں ڈوب کر موت ہو گئی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں ڈوب گیا لیکن اس کی لاش انیسویں صدی تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رہی کسی کو پتا نہیں تھا کہ قرآن میں جس فرعون کی لاش کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آخر ہے کہاں لیکن سال اٹھارہ سو اکیاسی میں سقارہ میں ملے ایک تابوت نے پوری کہانی تبدیل کر دی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کس نے سنی نہیں ہوگی یہی وہ بادشاہ تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا اور انسانوں پر ظلم اور زبر کے پہاڑ توڑ دیئے جو اسے خدا تسلیم نہ کرتا اسے مصر کی زمینوں میں زندہ دفن کر دیا جاتا ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ جلد ہی مصر کی سرزمینوں سے ایک بچہ زنم لینے والا ہے جو اس کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کر دے گا فرعون نے پورے مصر میں اعلان کر دیا کہ آج سے جو بھی بچہ زنم لے گا اسے قتل کر دیا جائے گا لیکن اللہ نے نہ صرف موسیٰ کو پیدا کیا بلکہ ان کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں کروا دی موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی لیکن وہ خدای کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا وہ ابھی موسیٰ کو ختم کرنے کے لیے اپنا لشکر تیار ہی کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کی طرف چل پڑے جیسے ہی فرعون کو خبر ملی کی موسیٰ دریائے نیل کی طرف جا رہا ہے اس نے اپنا لشکر لے کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا آگے دریائے نیل تھی اور پیچھے فرعون کا لشکر اکل کہتی تھی کہ آج موسیٰ یا تو دریائے میں ڈوٹ کر مرے گا یا فرعون کی تلوار اسے قتل کر دے گی لیکن تبھی حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاتھی کو اس دریائے پر مار موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا آسا دریائے پر پٹکا دریائے کے بیچوں بیچ راستہ بن گیا اور ان کا پورا لشکر اسی راستے سے دریائے پار کر گیا فرعون نے جب موسیٰ کو دریائے سے گزرتے دیکھا تو اس نے اپنا لشکر بھی اسی راستے پر دوڑا دیا اور جیسے ہی بیچ میں پہنچا تبھی حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا آسا زمین پر پٹک موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا آسا زمین پر پٹکا دریائے پھر سے تیجی سے بہنے لگا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر اسی نیل ندی میں غرق ہو گیا زمانے بیت گئے ہزاروں سال گزر گئے نہ جانے کتنے بادشاہ آئے اور گئے کتنی سلطنتیں تباہ ہوئی کسی کو یاد نہ رہا کہ مصر کی سرزمینوں پر کوئی فرعون نام کا بادشاہ بھی گزرا تھا تب ہی اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرعون کی مثال پیش کی اور پھر دنیا نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر قرآن نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کی بات کہی ہے تو وہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ضرور موجود ہوگی اور آخرکار 1881 میں آرکیولوجسٹ نے مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا 1980 کے دشک میں جب فرعون کی لاش پر ادھک چرچائیں ہونے لگی تو اسے ریسرچ کے لیے فرانس کی رازدھانی پیریس بھیجا گیا تاکہ اس کی لاش کا گہرائی سے متعالی کیا جا سکے لیکن انٹرنیشنل نیموں کے مطابق انسان چاہے زندہ ہو یا مردہ وارڈر پار کرنے کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ فرعون دنیا کا پہلا مردہ انسان تھا جس کا پاسپورٹ بنایا گیا مصر نے نہ صرف فرعون کا پاسپورٹ بنایا بلکہ اسے پاسپورٹ میں کنگ کا درزہ بھی دیا جب فرانس نے فرعون کی لاش ریسرچ کے لیے منگائی تو اس کی ذمہ داری وہاں کے سب سے بڑے ویگیانک مورس بکائے کو سوپی گئی انہیں آج بھی فرانس کے اتحاس کا سب سے بڑا سرجن مانا جاتا ہے مورس بکائے کی لکھی کتابیں آج امریکہ سے لے کر یورپ کی بڑی بڑی انورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں انہوں نے کئی سالوں تک سعودی عرب کے کنگ شاہ فیصل کے فائملی ڈاکٹر کے روپ میں اپنی سوائیں دی تھی مورس بکائے نے جب فرعون کی لاش کو دیکھا تو ان کے دماغ میں سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ آخر فرعون کی موت ہوئی تو ہوئی کیسے اپنی ریسرچ کے دوران انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے پورے جسم میں نمک لگا ہوا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی سمندر میں ڈوب کر موت ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی لاش پانی سے باہر آئی لیکن اب سوال تھا کہ سمندر میں ڈوبنے کے بعد لاش باہر آئی تو آئی کیسے اور اتنے سالوں تک محفوظ کیسے رہی وہ ابھی اسی سوش میں گم تھے کہ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ اس میں اتنا سوشنے والی بات کیا ہے مسلمان تو صدیوں سے مانتے آئے ہیں کہ فرعون ڈوب کر مرا تھا پہلے تو انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا لیکن جب دوسرے ویگیانک نے بتایا کہ فرعون کے مرنے کا پورا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ حیران رہ گئے انہوں نے کہا کہ آخر مسلمانوں کو اتنا سٹیک ڈیٹا ملا کہاں سے جبکہ فرعون کی ممی کو ملے ہوئے بس دو سو سال ہوئے ہیں موریز بکائے رات بھر قرآن میں بتائے گئے فرعون کے اس قصے کے بارے میں سوچتے رہے کہ کیسے چودہ سو سال پہلے کوئی کتاب اتنی سٹیک جانکاری دے سکتی ہے اس ریچرچ کے بعد فرانس نے ممی کو کانچ کے گلاس میں پیک کر واپس مصر بھیج دیا اور موریز بکائے جدہ میں ہونے والی میڈیکل کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے سعودی میں ہونے والی اس کانفرنس میں دنیا بھر کے ویگیانک اور شود کرتا آئے ہوئے تھے موریز بکائے بھی فرعون پر کی گئی اپنی اس ریچرچ کو بتانے کے لیے وہاں موجود تھے تب ہی اسٹیج پر قرآن کی سورہ یونوس کی آیت نمبر بان نبے پڑھی گئی کہ اب تو ہم تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں اتنا سننا تھا کہ موریز بکائے مارے جوش کے چیخ پڑے اور بھری محفل میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں آج ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لاتا ہوں فرانس واپس جانے کے بعد موریز بکائے نے لگاتار دس سالوں تک قرآن اور ویجیان پر شود کیا اور ثابت کیا کہ قرآن کی ایک بھی آیت سائنس کے صدھانتوں سے نہیں ٹکراتی بلکہ سائنس آج جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے قرآن نے اسے ہزاروں سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا فران کی لاش آج بھی مصر کے میوجیم میں پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنی ہوئی ہے قرآن کے اس موززے کو دیکھ کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے قرآن کے اس ویجیانک ستی کو جان کر اگر آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں